اسلام علیکم ویڈیو 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 کے ساتھ میں احسام آپ کے خیدت میں حاضر ہوئی ہے آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فینسی و مرکیوں کا کام آیا کرنا آسان ہے یا مشکل ہے کس طریقے سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے اس میں جو ہے منتلی بیسیس پر کتنی ارننگ ہو جاتی ہے اور کون کون سی ایسی بیڈر جس سے آپ کو سٹارٹ لینا چاہیے آیا چک سے سٹارٹ لینا چاہیے پتھوں سے سٹارٹ لینا چاہیے بیڈر سے سٹارٹ لینا چاہیے اور کس کس طریقے سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت سے ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ اس کام کو سیکھ سکیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس کام کو کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو آتا ہے کہ آپ چکس لیں اور چکس کو بڑا کریں جسے دو تین مہینے کا جس طریقے سے چھوٹے چکس جو ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ سنبھال نہیں پاتے تو وہ تین سے چار مہینے کے بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مطلب کوئی سے بھی ان کو مل جائے تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس کو پھر بریڈت بنائے اور پھر اس سے بریڈ لیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکس لے لینا ہے چکس کو اپنے دو تین مہینے کا کرنا ہے اس کے باڈ جائے جیسے آپ چھے سو کا لے رہے تو آپ وہ اپنے حساب سے مارکٹ ویلیو دیکھ کر پندرہ سو دو آدار میں جہاں اس سے سیل کر دینا تو یہ بھی ایزی کام ہے اور اس میں آپ کو جو ہے ایک چاہی ہوتا ہے جس میں آپ کو چکس کو چھوڑ دینا بروڑا چاہی ہوتا ہے تو آپ نے اس کے بعد اس میں بروڈنگ کروانی ہے اور چکس کو بڑھا کر کے سیل کر دینا ایک تو یہ کام ہے اچھا جو دوسرا کام ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چکس لے لینا ہے چکس کو پھر بڑھا کرنا ہے پھر اس کے بعد ان کی بریڈ لینے ہے اور اس کو سیل کرنا ہے تو چکس آپ نے لے لیے چکس کو تقریباً 7 سے 8 مہینے بہت سی بریڈ جو ایسی ہے جو 9-10 مہینے بعد بہت سی ایسی ہے جو 5 سے 6 مہینے بعد جو ہے لینگ پر آ جاتی ہے تو وہ آپ پر ڈیوینٹ کرتا ہے آپ کون سی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ نے چکس لے لیے چکس کو بڑھا کیا پھر اس کے بعد ان کی بریڈ لی جیسے میرے پاس بھی کافی ایسی جی ہے آپ کو یہ بریڈر نظر آ رہیں گے یہ زیادہ تر اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چکس لے لیتا ہے چکس کو بڑھا کر کے پھر اس میں جو میل فی میل کم ہوتا ہے جیسے میل کم ہے یا فی میل کم ہے تو ہم جب بعد میں کئی سے بھی آرینج کر لیتا ہے ایسی لی مل جاتی ہے تو ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہے تیسرا کیا آپ نے کیا کرنا ہے بریڈر لے لینا ہے بریڈر کو پھر آپ نے جو ہے اس کا کیا کرنا ہے کہ اس کے جو ڈیلی بیسیس پہ جو انڈے آتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس بلفاز سیٹ اپ پہ جیسے دس انڈے آئے تو کیا کرنا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صرف انڈے جو ہے وہ انکیبیشن کرتے ہیں چکس نکلواتے ہیں اسے سیل کر دیتے ہیں تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے جو انڈے لے لیے انڈے پھر چکس نکلوائے چکس کو نکلوائے پھر جو آپ نے سیل کر دیا تو یہ وہی لوگ کریں جن کو انکیبیٹر چھلانے کا ایکسپیرنس ہے تو ان کے لیے یہ کام بہتر رہتا ہے بہت سے اس کام کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں اگر آپ کو انکیبیٹر سے بچنا چاہتے ہیں انکیبیٹر کے مسئلوں سے آپ کو لگتا ہے بجلی بہت زیادہ کنزوم کرتا ہے اور اس میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بریٹر لینا ہے آپ نے اس کے جو آپ کے بعد ڈیلی کے جو انڈے آئیں گے بل فرد اگر ایک بچہ سلکی کی مثال لے لیں اگر سلکی کا ایک بچہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھے 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 ساڑھد۔ انڈے آپ کو پڑک کر سکتا ہے مال اور وہ اسی خرص کے پاس شوششک کرائیں سلو پڑک twenties pem will cut سلو پڑک کے nive سلو پر نگد پڑک کے پاس آپ نے پڑک آنڈے جو پڑک ll ریشو اچھا رہا ہے تو تو بہت سے لوگ پھر جو آپ سے جو ہے بان لیتا ہے کہ مجھے انڈے دینا جتنے بھی آئے تو جیسے میرے پاس بھی کبھی انکیو بیٹر فول ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت جب انڈے سیل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈے دیا کرو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ پھر جو ہے انکیو بیٹر جو ہے چھوٹا یا بھی فیلال یوز کر رہے ہیں تو اس پھر جو ہے گزارہ ہو جاتا ہے اچھا اب ایک اور طریقہ کار ہے اس میں کیا آپ نے کیا کرنا ہے پٹھے لینے پٹھوں کو بڑا کر کے پھر جو ہے اسے بریڈر بنانا ہے پھر اس کے پاس جو آپ کے پاس ایکس آئیں گے ایکس کو جو ہے انکیو بیٹر میں ڈالنا ہے انکیو بیٹر سے پھر چکس نکلوانے پھر اسے سیل کرنا ہے تو اس میں پروفیٹ ریشو کافی زیادہ ہے مطلب اگر آپ کے پاس بریڈر موجود ہے آپ ڈیلی کے جو انڈی آئر اس کو انکیو بیٹر میں ڈالنا ہے تو اس میں پروفیٹ اچھا ہے مطلب سارے جو آپ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں مطلب اگر آپ انڈر ڈائی سو کا سیل کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر آپ کا جو ہے بچہ سات سو ساڑھے سات سو میں ایزیلی تو ایزیلی سیل ہو جاتا ہے اچھا بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نائے نائے سیٹ اپ ڈال لیں تو کون سی بریڈ سے سٹارٹ کریں دیکھیں اگر آپ نائے نائے سیٹ اپ ڈال لیں تو ایک دم آپ نے شروع نہیں کر دینا کہ جو بریڈ آئی بس رکھ دی ایسا نہیں کرنا اس میں آپ کو جو لوس کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں کہ تقریباً چھے سے آنٹ بریڈر دس بریڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا بہت تجربہ ہو تجربہ نہیں ہے تو آپ نے جو ہے کم سے سٹارٹ لینا ہے کوشش آپ نے ہی کرنے کہ پٹھوں سے سٹارٹ لیں یا پھر جو ہے چک سے بھی سٹارٹ لیں تو آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو بلکل آپ نے ایک دم شروع نہیں کر دینا کہ جو آیا بس رکھ دیا کہ بس اب جو ہے میرے پاس پیسہ ہی پیسہ آنا ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جو ہے بہت زیادہ کیعتار ہوتی ہے ایسا نہیں کہ جوے سٹارٹ لیا اور ہیں بھر گھر کوشش وزیائی آنے آنے ہی آنے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بریڈر ینگ ہوتے ہیں پھر بھی انڈے نہیں آ رہے ہوتے تو ہر چیز کو جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کیوں انڈے نہیں آ رہے کیا وجہ ہے اگر انڈے آ رہے تو وہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں مطلب جو ہے شیلس آف کیوں ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے انڈے توڑ کے خود کھا جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا جو ہے ایکسپیرنس وقت کے ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں جو ایکسپرٹ ہو جائے اب 20 سال بھی اس میں لگا لے پھر بھی آپ کو جو ہے لننگ پروسکس چلتا رہتا ہے ایک دم آپ جو استاد نہیں ہو جاتے کوئی بھی اس پیلڈ میں استاد نہیں ہے ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے تو اس میں بس جو ہے سیکھنے کا جو عمل جو ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے بعض وقت نزلے کا مسئلہ ہر طریقے کے مسئلے آتے ہیں ویسے بٹس کے کام میں جو ہے تھوڑی بیماریاں بھی کم ہیں اور اس میں احتیاط بھی تھوڑی کام ہے پولٹری کا کام ایسا ہے اس میں جو ہے ڈیلی بیسیس پر انڈے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیر بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بنیسپرٹ بٹس کے بٹس کے بٹس کے لیمیٹیڈ سیزن ہوتا ہے اسی میں بریٹ کرتے ہیں مرکیاں تو جو ہے تقریباً جو ہے ساعت ساعت مہینے بریٹ کرتے رہتی ہے مولٹنگ سیزن میں جب یہ بریٹ کرتی ہے پھر بس آپ کے پاس جو انڈے نہیں آ رہے ہوتے تو بریٹ زیادہ کرتی ہے اور اس میں جو ہے مطلب ڈیلی بیسیس پر آپ کا جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک بریٹ کرنی آیا تو دوسرے کا آگئے مطلب آپ کا جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیل نہ ہو بس آپ نے جو ہے quality دیکھ کر لینی ہے ہر چیز کا آپ نے جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کونسے بیٹر میں لے رہا ہوں اور اس کی مارکٹ ویلی کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بول دے کیار بس اس کی مارکٹ ہے یہ ہے وہ ہے اور آپ نے جو ہے اس کی باتوں میں آگے لے لیا پھر آپ بعد میں جو ہے پچھتا رہے گیر میں نے اس پر میں اتنی محنت کی اور مجھے اس کا سلسلہ نہیں ملا تو بس آپ نے جو ہے خود سے بھی مارکٹ جو ہے ٹچ کرتے رہنا ہے کہ کس کی ابھی مارکٹ چل رہی ہے اور کس کی نہیں چل رہی بہت سے لوگ جو آپ کو پوچھے رہے ہیں آرہی آر کا پوچھے رہی رہے ہیں سسسکس کا بھی جس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ چل ہے تو یہ جو ہے سسسکس ہو گئی آرہی آرہی آر ہوگئی آسٹرو لوگ ہو گئی آر یہ جو ہے وقتی بریڈ ہے مطلب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا کسی بھی بھائی جو ہے ان کی جو ہے مارکٹ جو ہے ابھی اکدم جو گر جاتی ہے ابھی فیلال سسکس کی بہت مارکٹ چلی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی بھی مارکٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی یہ بریڈ جو ہوتی ہے دارتر جو ہے لینک پرپس کے لیے کمرشلی یوز ہو رہی ہوتی ہے کمرشلی جو ہے لوگ بریڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ان کی تھوڑے ٹائم مارکٹ ہے جس طرح سے ابھی جو ہے آسٹرلوب کی بہت زیادہ مارکٹ تھی اب ایک دم جو آسٹرلوب جو ہے پیٹ چکی ہے تو بس اب جو ہے لوگ ختم ہی کر رہے ہیں تو بس یہی ہے جو ہے برساتی ہوتا ہی ہے باقی جو فینسی ہے فینسی میں بریڈ تھوڑی کم آتی ہے ان کے بنسبت آسٹرلوب آرہی ہے کی بنسبت لیکن جو ہے اس کی مارکٹ جو ہے کیونکہ خوبصورت ہوتی ہے اب جن کو شوق نہیں بھی ہوتا ان کو بھی جو ہے دیکھ کر جو ہے تھوڑا بہت شوق ہو جاتا ہے کم سے کم وہ بڑھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے تو اچھا آپ بریڈ رکھنے کا لازمی سوچتے ہیں کیا خوبصورتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ایک سائیڈ بنزنی چلتا رہتا ہے تو اس لیے بھی جو ہے لوگ پریفر کرتے ہیں اور جو ہے یہ فینسی بریڈ رکھتے ہیں بس آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو میں بریڈ رکھ رہا ہوں اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے آیا یہ ایزیلی سیل ہو جاتے نہیں ہوتے دیکھیں سیل ہونے کے باتے تو کروس بریڈ بھی سیل ہو جاتے ہیں لیکن بات وہ ہی ہے کہ جو ہے وقت پہ کام نہ لگے تو پھر ایسے بریڈ کا کیا فائدہ تو آپ نے جو ہے کروس بریڈ کا لازمی خیال کرنا ہے قولیٹی دیکھنی ہے لوگ جو ہے دو سو تین سو روپے میں سودا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مہنگا دے رہا ہے فلانا مہنگا دے رہا ہے اس کے پاس چیز مہنگ ہے تو پیچھے یہ بھی دیکھا کریں کہ اگلا مہنگا دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ کولیٹی سب کے پاس ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کے پاس ہلکی کولیٹی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار چار سو کا بچہ ہے تو تین سو بھی آئے تو مجھے کیا ہے کیا مطلب میں کیا کر رہا ہوں اس میں تو اب جس نے خریدے ہی مہنگے بریڈر ہے چکس بھی اگر مہنگے خریدے ہیں تو زائد سے باتیں وہ مہنگے سیل کرے گا کیونکہ کولیٹی کی بات ہوتی ہے ساری کولیٹی جس کے پاس اچھی ہے تو پھر وہ اپنے ریٹوں میں دیتے ہیں آپ جو ہے سمجھدار رسالہ ہوتی ہیں وہ جو ہے ریٹ نہیں دیکھتے وہ چیس کو دیکھتے ہیں کہ چیس ہاں اچھی ہے واقعی میں psychology اس کے مقابلے میں جب یہ چیز اچھی ہے تو لیٹوں کی ساری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے جو ہے اگر آپ کے پاس smiling Ito進لیزsınância اچھی ہوگی تو آپ جو اپنے ریٹوں میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس quality بکار ہوگی تو پھر وہ یہ آپ کو جو ہے आب جو آنکہ آپ کے پاس آئے گا اس کے ریٹوں میں آپ کو دینا پڑے گا اچھا بات کر لیتے کہ اس میں کتنی ارننگ ہو جاتی ہے دیکھیں ارننگ کے میں بات کروں تو ارننگ اس میں کوئی فکش نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 30 بیٹر ہے تو 30 کے 30 بیٹر کریں گے اور جو ہے میرے پاس اس سے جو ہے جس سے آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اتنے لگاؤ 1 لاکھ لگاؤ 4 لاکھ کماؤ 5 لاکھ کماؤ 10 لاکھ کماؤ اس طریقے کہ آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھے ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی فکش نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا کہ اس میں 4 لاکھ ملتا ہے 5 لاکھ تک منتلی ارننگ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حتمی نہیں ہوتا ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6 لاکھ بھی ارننگ ہو جائے منتلی بیسز پر ہو سکتا ہے آپ کو 5000 بھی نہ ملے بات ساری وہی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مارکٹ ایک دم اڑی آتی ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا بہت ساری لوگ بریڈر بھی لے جاتے ہیں بہت ساری ایسا بھی ہوتا ہے بلکل مارکٹ ایک دم ڈاؤن ہو جائے جس صحیح سے ابھی لوگ ڈاؤن چل لائے تو تھوڑی مارکٹ سلو ہوئی ہے کیونکہ لوگ سیٹ اپ بہت کم ڈال لائے ہیں اس وجہ سے تھوڑی مارکٹ سلو ہوئی ہے رمضان بھی چل لائے اس وجہ سے بھی مارکٹ تھوڑی سلو ہوئی ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ جیسے مارکٹ اٹھے گی جس کے پاس بھی شکس کا یا بریڈر کا وہ ایزی لیے سیل ہو جائے گا کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی تو اتار چڑھاؤ تو دیکھیں ہر کام میں آتا رہتا ہے اس طرح سے دوسرے کام میں بھی اتار چڑھاؤ آئے اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے ایسا حتمی نہیں ہوتا کہا آپ کے پاس تیس بچے آئے تو تیس کے تیس سیل ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو دو مہینے بعد سیل کرنے کی ضرورت پیش آئے ہو سکتا ہے آپ کے فوری طور پر دے اولڈ کے سیل ہو جائے تو اس میں ختمی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کسی نے کہا گیا تیس ہزار روپی آپ اس میں کمال ہوگی تو ضرور نہیں کہ آپ تیس کما ہو سکتا آپ چیلیس بھی کمال ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس ہزار بھی نہ ملے تو بات ساری یہ ہے اس میں کوئی حتمی نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے کسی نے اگر کہہ دیا تو آپ جو ہے انداز لگا کے بیٹھ گئے کہ آیا میرے پاس تین فیمیل ہے تو تین کے تینوں ڈیلی انڈے دے گی اور میرے پاس جو ہے پندرہ سو دوہ دار روپے ڈیلی کے آئیں گے تو اس میں کوئی حتمی نہیں ہوتا تو بس بات ساری یہ ہی ہے بتانے کی کہ جو ہے اس میں بہت سے لوگ اس طریقے کے سوال کر رہی ہوتے ہیں جو سیٹ اپ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لئے آیت کی میں نے ویڈیو بنایا ہے تو میں امید کرتا آپ تمام باتیں سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو اس سے متعلق سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو لازمی جواب دے سکوں تو ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ٹھیک ہے ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ